اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنر بالوجی چپٹر سکسٹین کا یہ لیکچر نمبر ٹین جس میں ہم بون فریکچر سے لیٹڈ اور جوائنٹ کی انجری سے لیٹڈ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے اور جو ہمارا کریکلم ہے اور ہماری بک ہے اس میں دیکھیں تو ہمیں فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کا ٹاپک ملتا ہے بون فریکچر اور جوائنٹ ڈسک لوگیشن دونوں کے لیے چونکہ ایک جیسا ٹریٹمنٹ ہے تو پھر دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹس سے پہلے کہ باقیدہ لیکچر کی طرف جائیں یہاں میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بے شک پیسے دے کر اگر فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ حاصل کرنا پڑے تو گھر میں کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ لازمی فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ حاصل کرے گھر میں خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو تو کسی گھر والے کی جان بچ سکتی ہے آپ کسی دوست کی جان بچا سکتے ہیں جاتے ہوئے رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ آتی ہے اور لازمی گھر میں فرسٹ ایڈ ٹریٹ جو فرسٹ ایڈ بانکس ہے وہ رکھیں جس میں ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں تو فرسٹ ایڈ کیا جو ٹریٹمنٹ ہے جو فریکچرز ہیں یا جوانٹ ڈسلوکیشن ہوتی ہے کوئی اور ایسا پرابلم ہوتا ہے تو اس میں انجری کو مزید بڑھنے سے یہ بچا سکتا ہے اور جو ریکاوری ہے اس کو پرموٹ کرنے میں بہت حلب کرتا ہے اور کئی کیسز میں جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ایفیکٹر پرسن ہے پیشنٹ ہے اس کی جان بچانے میں فرسٹ ایڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں کون سے فرسٹ ایڈ کے ٹریٹمنٹ ہیں فریکچرز کے لیے اور جوانٹ ڈسلوکیشن کے لیے ان کو دیکھیں تو پہلا جو کام کرنا چاہیے کہ جو فریکچرڈ بون ہے یا ڈسلوکیٹڈ جوانٹ ہے اس کی ایموبلائزیشن کرنی ہے اس کو کوئی اس طرح سے باند دینا ہے پٹی وغیرہ لے کے یہ چادر وغیرہ اس طرح کوئی اور چیز لگا کے اگر بازو ہے تو اس کو گلے سے گماتے ہوئے لوب بنا کے تو اس میں بازو لٹکا دیتے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایموبلائز ہو جائے اگر وہ لمبی بون ہے تو اس کے اوپر پٹی وغیرہ کر دیتے ہیں یہ چادر یا ایسی کوئی اور چیز لے کے کپڑا لے کے باند دیتے ہیں تاکہ جوانٹ موف نہ کرے ایک تو پیشنٹ کو شدید پین نہ ہو دوسرا کہ جو بونٹ ٹوٹ گئی ہے وہ سراؤنڈنگ ٹیشوز کو ڈیمیج نہ کرے اگر جوانٹ ڈسلوکیٹ ہو گیا تو اس سے یہ کہ فردر لگامٹس یا مسلز یا جو ٹینڈنڈز ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو تو فریکچرڈ بون اور ڈسلوکیٹڈ جوانٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایموبلائز بندہ کر سکے تو اسے ایموبلائز کرنا ہے لیکن اس میں کچھ ڈانٹس بھی ہیں آپ کو اس کو ایموبلائز کرنا ہے آپ نے اس کو منپلیٹ نہیں کرنا ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی اس کو پل نہیں کرنا خود سے اس کی جو بون ہے اس کو اس کی جگہ پہ لانے کی کوشش نہیں کرنی ہے یہ کام جو ہے وہ پروفیشنل کا ہے ڈاکٹر کا ہے فزیشن کا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا فرسٹ ایٹ کے نتیجے فرسٹ ایٹ کے طور پر یہ فرسٹ ایٹ پروائیڈر کے طور پر آپ کا کام ہے کہ آپ کو اس کو ایموبلائز کر دیں ٹھیک کرنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنا پھر اگر وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بلیڈنگ کو روکنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پریشر اپلائی کرنا ہے پریشر اپلائی کیسے کرنا ہے دباہ نہیں دینا ہے بلکہ کوئی کپڑا وغیرہ وہاں سے لینا ہے صاف یا بینڈج اگر مل جاتی ہے تو وہ لے کے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے ٹائٹ کر کے بان دینا ہے اس جگہ کو کپڑا لے کے ٹائٹ کر کے بان دینا ہے وہاں پہ تاکہ جو بلیڈنگ ہے اس کو روکا جا سکے جب تک وہ جو پیشنٹ ہے ہسپٹل پہنچے ایسا نہ ہو کہ اس کا بہت زیادہ خون جو ہے وہ زائیں ہو جائے ایسے ہی صورتے میں ہوتا ہے کہ بلیڈنگ رستے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور صرف بلیڈنگ کی وجہ سے پرسن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ساتھ موجود شخص کو یہ پتہ ہو کہ کیسے اس کو روکنا ہے اور وہ کوشش کرے تو بندے کی جان بچ سکتی ہے اور اگر وہاں پہ ممکن ہے ظاہر ہے ہر جگہ پہ تو ممکن نہیں ہوتا گھر میں اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو گھر میں تو یہ ممکن ہے کہ آئیس پیک یا کوئی کول پیک موجود ہے یا آئیس بیگ موجود ہے اس میں آئیس ڈال کے یا ویسے مرف لے کے کسی کپڑے میں موٹے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے تو اس جگہ جو ہے وہ آئیسنگ کرنی چاہیے تاکہ اس جگہ پہ جو سویلنگ ہے اس کو روکا جا سکے یہ سویلنگ کو ریڈیوز کیا جا سکے آئیسنگ جو ہے وہ سویلنگ کو ریڈیوز کرنی پھر جو ہے ایکسیڈنگ وغیرہ کے کیس میں آپ وہ جو وکٹم ہے جو پیشنٹ ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن میں کمفرٹیبل ہے وہ خود بھی بتا دیتا ہے کہ مجھے اس کربٹ جو ہے وہ لٹا دیں یا بٹھا دیں تو جو اس کی کمفرٹیبل پوزیشن ہے اس میں اس کو پلیس کرنا چاہیے جو افیکٹڈ ایریا ہے وہاں افیکٹڈ ایریا پہ اگر ضرورت ہو تو سپورٹ پروائیڈ کریں مثال کے طور پہ جیسے پہلے بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ بازو کی ہڈی کوئی فریکچر ہوگی ہے تو وہ کپڑا لے کے یہ چادر یا ایسی کوئی اور چیز لے کے گلے سے گماتے ہوئے اس کو تو ایک لوپ سا بنا دیتے ہیں اور وہ جو بازو ہے اس لوپ میں اس کو لٹکا دیتے ہیں اس کو سپورٹ مل جاتی ہے اس کو سلنگ کہتے ہیں سپلنٹس جو ہیں یہ بھی خاص طرح کی ڈیوائسز ہیں سٹرکچرز ہیں یہ تو مارکیٹس ہیں سٹورز سے خریدنا پڑتے ہیں تو آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگوں کو فریکچر ہے تو وہ خاص طرح کا نا سٹرکچر ایک فریم سا بنا ہوتا ہے پلاسٹک کا یا کپڑے کا یا خاص طرح کے مٹیریل کا بہت زکار تو اس میں ضرورت کساب سے مٹیلک پیسز بھی ہوتے ہیں سٹرکچرز بھی ہوتے ہیں جو اس جگہ کو اچھی طرح سے اموبلائز کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں یا سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ خاص طرح کی ڈیوائسز ہیں اس پرپس کے لیے ڈیزائن ان کو سپلنٹس کہتے ہیں اور نارمیلی آپ لوب وغیرہ بناتے ہیں یا کپڑے سے کوئی لوب بناتے ہو یا سپیشل کوئی چیز لے کے لوب بناتے ہو سپورٹ پروائیڈ کرنے کیلئے تو اس کو سلنگ کہتے ہیں اور اگر پیشنٹ یا وکٹم آپ کو کوئی بات بتاتا ہے کہ اسے پین ہو رہا ہے کم ہے زیادہ ہے کونسی پوزیشن پر وہ کمفورٹیبل ہے جو بھی وہ بات کرتا ہے کہ آپ لازمی اس وکٹم یا پیشنٹ کی بات سنیں کیونکہ فرسٹ ایٹ پروائیڈ کرنے میں وہ بات آپ کو ہیلپ کرے گی یہ نوع کے مدد کرنی کی نیت ہے آپ کی تو آپ اس میں کہیں زیادہ نقصان نہ پہنچائیں اس لیے وکٹم کو اور پیشنٹ کی بات کو سننا یہ اچھا ہوتا ہے تاکہ آپ فرسٹ ایٹ پروائیڈ کر سکیں اگر جو ڈس لوکیشن ہے یا انجری ہے یا فریکچر ہے وہ ہپ کا ہے اینکل یا لیک وغرہ کا ہے یا کمپاؤنڈ اگر فریکچر ہے تو اس کیس میں اس کو آپ چلا کے یہ موٹر سائیکل پہ یہ سائیکل پہ اور کسی ایسی جگہ پہ بٹھا کے کسی ایسی چیز پہ بٹھا کے نہ لے کے جائیں بلکہ کوشش کریں کہ اس میں پراپر جو ٹرانسپورٹ کا طریقہ کار ہے یعنی ایمبلنس جو ہے اس کو مانگوائیں اور ایمبلنس کے ذریعے جو پیشنٹ ہے یہ وکٹم ہے اس کو آپ آسپیٹل تک لے کے جائیں یا اس کو فیسلیٹیٹ کریں ایمبلنس کے تھو آسپیٹل تک اس کا پیشنٹ کا یہ وکٹم کا جانا تاکہ اس کا جو ڈیمیج ہے وہ مزید نہ بڑھے کیونکہ فرسٹ ایڈ پروائیڈ کرنے کے مقصد ہے کہ فردر انجری اور ڈیمیج سے روکنا اور پیشنٹ کو تھوڑا سا آپ کے لئے سٹیبل سٹیٹ میں لے کے آنا تاکہ وہ آسانی سے آسپیٹل تک پہنچ سکیں تو یہ کچھ ضروری ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں فرسٹ ایڈ میں جیسے میں نے انٹر میں آپ کو بولا کہ آپ کو لازمی جو ہے وہ گھر میں کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ لازمی حاصل کریں اس کا سرٹیفیکیٹ لے بے شک آپ کو پیٹ کورس کرنا پڑے لازمی کریں اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کے لئے بھی آپ فائدے کی وجہ بنیں گے اور یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی زندگی بچاتے ہیں تو جب تک وہ سانسلے گا آپ کو سواب ملے گا اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس بڈیو میں ملیں گے ٹل دن اللہ حافظ